اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہرمل کے کیا فائدہ اور ہرمل کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے دوستو ہرمل ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو آپ کو مختلف امراض سے نجات دلا سکتی ہے جڑی بوٹیاں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں بشرتیاں کہ ان کو استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہو ہمارے ہاں حوصلہ شکنی کا محول پایا جاتا ہے آج کل پوری دنیا میں نبتاتی علاج تیزی سے پھیر رہا ہے ہرمل بھی ایک ایسی نادر اور انتہائی حیران کو نسرات رکھنے والی جڑی بوٹی ہے جو ہر گھر میں لازمی ہونی چاہیے تاکہ وبائی امراض اور کیڑوں مکوڑوں کا علاج کیا جا سکے گھروں سے کیڑے مکوڑوں کا خاتمہ کرنے کے لیے جو سپری وغیرہ کیے جاتے ہیں ان کی وجہ سے زیادہ تر خطرناک امراض پیدا ہوتے ہیں ہرمل کی دونی دیکھ کر نہ صرف ڈینگی وائرس مچھروں کیڑوں سے بچا جا سکتا ہے بلکہ بقائدگی سے جس گھر میں ہرمل جلائی جاتی ہے وہاں سے ڈپریشن اور جنات وغیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں صدیوں سے ہرمل ایک مقدس اور روحانی مقصد کے لیے استعمال ہوتی آ رہی ہے جدی تحقیقات نے اس کو انٹی بیکٹیریا اور انٹی وائرل خصوصیات کا حامل شاہکار قرار دیا ہے ماہرین کے مطابق ہرمل انسان کے مرکزی نظام اصاب کو تقویر دیتی ہے جس سے موڑ بہترین ہو جاتا ہے اور انسان ڈپریشن سے نکل جاتا ہے پاکستان میں ہرمل پنساس ٹوروں پر عام دستیاب ہے ہرمل کی دونی دینے سے گھر کی فضاء انسان دوست بن جاتی ہے وہ لوگ جنہیں نید کی پرابلم ہو وہ ہفتہ میں دو بار ہرمل اور لبان کی دونی لازمی گھر میں دیتے رہا کریں حیران کن تحقیقات ہیں کہ اس سے خواتین کے آیام میں پیدا ہونے والی بے قائدگی بھی ختم ہو جاتی ہے ہرمل کی دونی دینے سے مچھر باغ جاتے ہیں اور اگر اس کا سبس پودا کمرے میں رکھ دیا جائے تو مچھر کمرے میں داخل نہیں ہوتے طبی ماہرین لبان اور ہرمل کو کلا کر اس کی دونی دینے کا مشروع دیتے ہیں اس کا اثر کئی دن تک رہتا ہے اور اس گھر سے جراسیم کئی دن تک دور ہو جاتے ہیں آگ کے انگاروں پر لبان ہرمل ڈالنے سے جو دعا اڑتا ہے وہ کونے کونے سے کیڑوں مچھروں اور جنات کو گھر کی جان چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے نا یقین آئے تو ازما کر دیکھ لیں ایک اور فائدہ زیتون کے تیل میں ہرمل جلا کر تیل کو چھان لیں اور کسی ڈراپر میں ڈال کر روزانہ رات کو سوتے وقت پہلے دونوں کانوں میں دو دو کترے ڈالیں کانوں کے امراض دور ہو جائیں گے اور کانوں میں شور آنا ختم ہو جائے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں